السلام علیکم ویڈیو کے ساتھ آپ کے موبائل سکرین پہ حاضر ہوں سو جی آج ایک بیسک ٹاپک کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں میری کوشش یہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ آپ کا تھوڑا وقت لے کے آپ کو زیادہ انفرمیشن پروائیڈ کروں اور آپ جو اس وقت پینڈیمک اس وقت لوگ ڈاؤن کا شکار ہیں اس وقت بلزنسز جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کووٹ کی وجہ سے جو نولیج میں نے خود شیئر اتنا ریسرچ کے بعد اکٹھا کیا پوائنٹ ٹو پوائنٹ جب مجھے بھی اس چیز کا پتہ نہیں تھا تو کیسے اب میں نے اپنے مائنڈ کے کوششن کو کلیر کیا کیونکہ ہمیشہ سے ہی میں اپنا اگر آپ کو بتاؤں انہا تو مجھے مطلب خود ریسرچ کر کے ہر پرسن کو جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ دماغ سے بلکل بھی نہیں جاتی ٹھیک ہے جی وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہتی ہے کیونکہ وہ آپ کے ریسرچ بیس نولیج ہوتا ہے سو بیسیکلی آج ہم بات کرنے والے ہیں ایف وٹ ایفلیٹ مارکٹنگ بیسیکلی اب میرے جر سے کئی ایسے لوگ جو اس ویڈیو کو دیکھیں گے ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ اس ورڈ کا مطلب کیا ہے ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ اس ورڈ کا بیسیک مینن کیا ہے ٹھیک ہے جی تو میں بڑے ہی آسان الفاظ میں بڑے ہی انتہائی جو کہتے ہیں نا انتہائی آسان ان لفظوں میں میں آپ کے ساتھ آج جو ہے وہ بتاؤں گی کہ ایفلیٹ مارکٹنگ ہوتی کیا بہرحال جی ایک چالیس ایک منٹ اور چالیس سیکنڈ آپ کے چوالیس سیکنڈ ملکے پنتھالیس ضائع ہو چکے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اپنی مین ٹاپک کی تو ایفلیٹ مارکٹنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ بیسیکلی اگر ہم اس کی اس کی وہ جائیں نا اس میں what is affiliate مارکٹنگ پہ تو ہمیں آنسر ملتا ہے جی ایفلیٹ مارکٹنگ is the process of earning a commission by promoting other people's or company's product you find a product you like promote it to others and earn a piece of the profit for each sale that you make ٹھیک ہے جی کہ آپ نے کسی دوسرے کی products کو promote کرنا ہوتا ہے کسی دوسرے کی product کو آپ جو ہے وہ resell کر کے اپنی commission بناتے ہیں جس کو آپ لوگ جو ہے وہ اس اس line کو کہہ لیں اس graph کو کہہ لیں affiliate marketing کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تو clear ہو گیا so ابھی جو ہے میں نے آپ کے ساتھ یہ clear کیا کہ definition اس کی google ہمیں کیا دیتا ہے ابھی ہم اپنی لفظوں میں اس کی definition کرتے ہیں so let's suppose آپ کو simple سی example دیتی ہوں میرا ایک brand ہے ٹھیک ہے جی میرا ایک clothing کا brand ٹھیک ہے اب مجھے جو ہے وہ اس وقت market میں کوئی نہیں جانتا لیکن میرا یہ mission ہے کہ میں اپنے جو ہے وہ business کو country white کروں یعنی کہ all over پاکستان میں اپنے business کو run کروں ٹھیک ہے جی یعنی پورے پاکستان سے مجھے orders آئیں پورے پاکستان سے پاکستان پر میری product sale ہو پورے پاکستان سے میرا میرے brand کے ڈریسز جائیں یہ basic میرا جو ہے وہ purpose ہے اچھا اب مجھے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ میں کیا کروں گی گوگل پر ایڈرن کر کے customer کو اپنا product دکھاؤں گی کیونکہ market میں میں ابھی نہیں ہوں مجھے کوئی نہیں جانتا ٹھیک ہے جی simple بالکل مثال اس تیسی ہے کہ main road پہ آپ نے جو ہے وہ main road ہے اور اس کے اندر جو گلیاں ہیں وہاں پہ آپ نے کوئی دکان کھولی ہے اپنی اور وہاں پہ جو ہے وہ آپ کو کوئی نہیں جانتا آپ نے جہاں سے وہ جو بندہ اس طریقے سے اس راستے سے گزرے گا وہی آپ کی shop کو دیکھے گا اور وہی پیشانے گا otherwise کوئی بھی بندہ آپ کو نہیں جانتا اب آپ نے لوگوں کو کیسے بتانا ہے کہ میری ایک shop ہے اور میں نے اس کا جو ہے وہ اس طریقے سے میرا brand ہے اور میں یہ کام کرتی ہوں اور میرے product میں یہ quality ہے یہ جو ہے وہ weak point نہیں ہوگا کوئی 100% quality ہم customer کو deliver کریں گے تو یہ ہے اب میرا ایک brand ٹھیک ہے جی اب affiliate marketing کیا ہوتا ہے affiliate marketing ہوتی ہے جی brand کے ساتھ آپ نے آپ مل گئے اب میں نے ایک facebook پہ یا instagram پہ post ڈالی کہ میرے مجھے جو ہے وہ team members چاہیے جو میرے brand کو run یعنی میرے کپڑوں کو جو ہے وہ resell کر سکیں ٹھیک ہے جی جو client جو customers میرے پاس لائیں ٹھیک ہے جی یعنی simply اب میں کوئی google پہ ads run نہیں کر رہی کوئی instagram کوئی social media marketing نہیں کر رہی simply میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے ایسے members چاہیے جو میرے stock کو sale کر سکیں ٹھیک ہے جی اب affiliate marketing بیسیکلی ہوتا ہی یہ ہی ہے کہ آپ نے جوائن کیا آپ نے کسی کے product کو promote کیا اور اس کے بعد آپ نے جتنے customer لے کر آئے وہاں سے جتنے orders آپ نے کروائے done کروائے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کو ہر order میں جو ہے ظاہر سے بات ہے جب آپ اگلے customer کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں تو آپ اپنا profit رکھ کے ڈیلنگ کرتے ہیں تو وہ جو اوپر والا profit کا ایک piece ہوتا ہے وہ آپ کا ہوتا ہے اب کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ affiliate marketing جو ہے وہ منتھلی ہمیں جو ہے وہ confirm ایک سے دو لاکھ یا دو سے تین لاکھ روپیا انکم دیتی ہے لیکن یہ بالکل wrong ان کی thinking ہے بالکل wrong thoughts ہیں ان کے ایسا نہیں ہوتا آپ نے کترے کترے کو جوڑ کے اپنی جو ہے وہ انکم بنانی ہوتی ہے ہاں اگر کچھ اب اب میں جیسے میرا brand ہے تو میں یہ کہتی ہوں کہ مجھے جو ہے آپ لوگ میری چیز سیل کروائیں تو میں جو ہے آپ کو جتنے orders ہیں آپ مجھے اپنی commission دکھائیں بتائیں کتنی آپ نے اپنا margin رکھا ہے میں یہاں پر note down کرتی ہوں اپنے پاس میرے سارے جو ہے یا میں ایک simply آپ کو figure دے دیتی ہوں کہ آپ نے اپنا 10% margin لگنا ہے یا میں اسی اسی payment میں سے میں 10 یا 20% پر product پر pizza کو دے دوں گی تو وہ میں آپ کو اگر منتلی اکٹھی دیتی ہوں تو یہ تو ہو گئی آپ کی ایک جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا بدی رقم یہ ہو گئی یہ اب مجھے میرا خیال ہے کہ اب آپ کو deeply سمجھ آ گیا ہوگا کہ میں affiliate marketing کو اتنا promote کیوں اب کر رہی ہوں کیونکہ میں to be well to be very honest to be very honest جب یہ lockdown start ہوا تھا نا پچھلے سال غالبا پچھلے سال کی بات ہے میں بہت امانداری سے آپ کو بتا رہی ہوں میں نے اسے خود بہت سا earn کیا ہے اس کے بعد کچھ ایسا scene ہوا کہ میری time management کی وجہ سے اور پھر ریان کی وجہ سے کچھ میں time نہیں دے پائی proper پر سو اس لیے میں نے اس کو quit کر دیا کیونکہ تب میں نے channel start کر لیا تھا اور مجھے اس پر بھی proper time دینا تھا خیر میں جب تک کرتی رہی وہ جو customer تھے میرے جب میں نے ان کو 100% quality کی guarantee دی وہ میرے پکے customer بن گئی تو اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ affiliate marketing ایک جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے promotion کرنی ہوتی ہے کسی کے products کی جب وہ sale ہوتا ہے تو آپ کو اس کا 10-20-30 جو بھی آپ نے اپنے جو ہے وہ partner کے ساتھ کیا ہوتا ہے agreement یا جو بھی بات چیز ہوتی آپ کی آپ نے ان سے لینا ہوتا ہے so i hope یہ point clear ہو گیا ہوگا اب میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتانے والی ہوں جس سے آپ جو ہے بلیڈیز کے لیے بھی اور جنس کے لیے بھی سب سے پہلے آپ کے پاس کیا skill ہونی چاہیے اس میں سب سے پہلے آپ کا talking style آپ اگلے کو کس طریقے سے treat کر رہے ہیں آپ اگلے کے سوالات کے جوابات کس طریقے سے دے رہے ہیں اگر آپ کو کوئی complaint ملیا آپ کس طریقے سے اس کو handle کر رہے ہیں آپ کس طریقے سے customers کو deal کر رہے ہیں یہ سارا depend کرتا ہے آپ کے کہ آپ کتنی اچھی marketing کر سکتے ہیں so یہ تھا جی میرا آج کا topic دو options ہیں جی ایک تو آپ females جو ہیں facebook پہ بہت سارے groups میں سب کو promote نہیں کر رہی میں یہ کہوں گی کہ آپ لوگ ایسے groups کو join کیجئے گا جو جن پہ جو آپ لوگ آپ اپنا بھی mindset satisfied ہو کہ یہ بندہ ٹھیک ہے آپ نے اپنی promotion کی payment کی بات پہلے کرنی ہے اس کے بعد آپ reselling کریں نہیں کرنا آپ comment section میں مجھے بتائیں میں personally آپ کو میرا جو ہے میں خود انشاءاللہ جن کے ساتھ میں نے کام کیا میں آپ کے ساتھ ان کو attach کروا ہوں گی میل حضرات کے لئے میرا یہ ہی ماننا ہے کہ آپ کو بہت سارے opportunities ہوتی ہیں آپ باہر جا سکتے ہیں آپ بہت ساری شوفز والوں کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں so آپ کے لئے یہ آسانی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ discuss کروں گی make sure do subscribe my channel with bell icon تاکہ جب بھی میری نیکس ویڈیو آئے وہ اس کا notification آپ کو مل جائے so i hope آپ آج کی ویڈیو میں affiliate marketing کو clear کر دیا ہوگا ویڈیو میں بتاؤں گی کہ میں کس کس طریقے سے آپ اس کو start کریں گے اب ہماری definition clear ہو گئی next ہم کریں گے how to start affiliate program تو میں آپ کو بہت سارے ویڈیو آپ کے ساتھ share کرنے والی ہوں so make sure do subscribe اور میری ویڈیو کو share ضرور کی جگہ اپنے family friends کے ساتھ تاکہ ہو سکتا ہے آپ کے ایک share سے کسی کا بھی بھلا ہو سکتا ہے میرا بھی بھلا ہو سکتا ہے so جی اپنی family کو بڑھائیں اپنے family میں share کریں subscribe کریں bell notification کے ساتھ اور اس کے بعد جڑے رہی ہیں میرے channel کے ساتھ کیونکہ future in future basically میرا personal شوق کہنے جو میری category تھی وہ health اور beauty سے related fashion سے related لیکن میں وقتاً فوقتاً online field میں جس جس طریقے سے میں نے earning کی ہے اور کر رہی ہوں اور future میں جو میری plannings ہیں انشاءاللہ very honestly میں آپ کے ساتھ share کروں گی so آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے trust کرنا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے میں نے خود بہت سارے bloggers اور bloggers اور entrepreneur سے جو ہے میں نے fraud اور دھوکے کھائیں ہیں اس وجہ سے میں آپ کو کبھی یہ suggest نہیں کروں گی کہ آپ لوگ جو ہیں وہ direct اپنے پیسے کسی کے ہاتھ میں پکڑا دیں آپ پہلے وہ کام کریں پہلے کوئی skill سیکھیں پہلے کچھ اپنی اپنا talking style اپنی customer dealing اپنے آپ کو perfect بنائیں اس کے بعد جا کے آپ جو بھی کام کریں اپنے ہاتھ سے کریں بہت شکریہ اپنا بہت سرا خیال رکھیے بہت شکریہ